وزارت قانون نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا چودری محمد اکرم خاکسار اور سروت طاہرہ حبیب بھی میمبر ایگزیکیٹیف تائیونات ریمبران کی تقرری تین سال کے لیے ہو گئی تقرری میں توصیح نہیں ہو سکے گی چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی پالسی رنگ لانے لگی سپریم کورٹ نے گزشتہ ایک ہفتے میں نمٹائے گئے مقدمات کی تفصیلات جاری کر دی پانچ نویمبر تک کی جاری تفصیلات کے مطابق ایک ہفتے میں تین سو دو مقدمات دائر چھ سا اناسی نمٹائے گئے پانچ نویمبر کے روز اٹس مقدمات دائر اور دو سو بیس مقدمات نمٹائے گئے سپریم کورٹ میں زرلطیوہ مقدمات کی تعداد انسٹھ ہزار چار سو پینٹس ریکر پہلے زرلطیوہ مقدمات کی تعداد انسٹھ ہزار سات سو بیاسی تھی سابق شیف جسٹس قاضی فائزیزا کی گاڑی پر لندن میں حملے کا واقعہ تائیس پاکستانیوں کے نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل پاسپورٹ بھی موطل کر دیئے گئے ذرائع کے مطابق فیرس میں لندن مظاہروں میں شہرت پانے والے شایان علی اور ملیقہ بخاری کا نام بھی شامل ایک ستر اپن مزید افراد کے نام بھی پی سی ایل کا حصہ تمام افراد کی حوالگی کے لیے برطانی حکام کو خط بھی لکھ دیا گیا یہ رفتار کر کے شامل تفتیش کیا جائے گا سماغ روک بن گئی زہرہ لود فضائیں بیماریاں بانٹنے لگی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں سانس لینا محل ہو گیا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار حکومت پنجاب مسنوی بارش کے لیے مطلوبہ بادلوں کی منتظر محکم موسمیات نے بھی اس موقع ستائے شہریوں کو بارش کی نویر سنا دی پیر سے پنجاب کے مختلف شہروں میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کا امکان گلگت پلتستان کشمیر بالائی کے پی مری اور گلیات میں بادل برسیں گے پہاڑوں پر برفباری کی بھی توقع ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان سردیوں میں مہنگی گیس کے جگہ سستی بجلی دستیاب ہوگی وزیر طبانہ یا ویصلہ غاری کی عوام کو گیس کی جگہ بجلی استعمال کرنے کی تلقین کہا بجلی کے قیمتیں کم کرنے کا سفر جاری ہے وزیر آزم نے کل بجلی کے قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا سستی بجلی سے معاشی سرگرمیاں بڑھیں گی وزیر طبانہ یا ویصلی کی ترسیل نظام کو بہتر بنانے کے آزم کا بھی آیادہ اینٹی ڈی سی کو تین کامپنیز میں تقسیم کرنے کا اعلان کہا حکومت کی جانب سے اصلاحات جاری رہیں گی سینیٹر زاہد خان نے این پی کو خیر بات کہہ دیا نون لیگ میں شامل ہو گئے سینیٹر زاہد خان کی جانب سے آج شمولیت کا اعلان متوقع زاہد خان وفاقی وزیر امیر مقام کے ساتھ پریش کانفرنس کریں گے ذرائقہ دادا سوابی میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بیرسٹر گوہر وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور عمر ایوب اسد قیسر کی شرکت بیرسٹر گوہر بولے بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملکی سیاست ادھوری ہے اسد قیسر نے کہا چھویس میں آئینی ترمیم قبول نہیں عام کو حکومت کے خلاف نکلنا ہوگا فتنہ پارٹی کے جلسوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا وزیر اطلاعات پنجاب کا سوابی جلسے پر عدیمال عوام کے لیے جاری فنڈ سے جلسے کرنے کا تانہ بھی دے دیا دعویٰ کیا کہ جلسے میں ٹرم کی غلامی کے نعرے لگیں گے گورنر خیبر فختونخواہ بھی برس پڑے کہا پی جائے کا جلسوں پر دھیان ہے تباہ ہوتے تعلیمی داروں کی فکر نہیں بولے پی جائے کے لیے تو وہ کے لیے ہی کافی ہے انتخابی عذرداریاں نمٹانے کے لیے الیکشن ٹرامرلز کی رفتار چھوٹی سے بھی سست نامات چار سو میں سے صرف چالیس الیکشن پیٹیشنز نمٹائی جا سکیں نائچی ٹرونیوز کے پروگرام خبر کیا ہے تفصیلات سامنے لے آیا سندھ حکومت کا قرض دو ہزار ارب ڈالر تک پہنچ گیا ترقیاتی منصوبوں کو ترقی نہ مل سکی لاہار میں الڈی اے سالانہ کمرشل فیس ختم ہونے کے بعد شہریوں پر بھاری جرمان نے لگانے لگا قطر نے حماس اسرائیل سالسی کی کوششیں موطل کر دیں فریقین کو فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا باور کرا دیا کہ فریقین سنجیدگی کا مظاہرہ کریں تو قطر بھی فیصلے پر نظر سانی کرے گا قطر سے امریکی امہ پر حماس کی ملک بدری کی خبریں بھی گردش کرنے لگی بارڈن انتظامین دوہا میں حماس کی موجودگی ناقابل قبول قرار دی تھی عرب میڈیا کا دعویٰ حماس کی ملک بدری کی حکامات ملنے کی تردید فلسطینی صادر محمود عباس کا ڈرانلڈ ٹرمپ کو فون فتح پر مبارک باد کہا غزہ میں منصفانہ اور جامعہ ان چاہتے ہیں ٹرمپ کا غزہ میں جنگ بندی کے لیے بھرپور کوششوں کا آزم روس یوکرین جنگ جاری یوکرین کے وسطی روس میں ڈرونز کی مدد سے ہتھیاروں کی فیکٹری پر حملے کے دعوے روس کی جانب سے بھی پچاس یوکرینی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ نیا امریکی یوکرینی صادر زیلنسکی کی توقعات کی برعکس مقبوضہ علاقے بھول جاؤ عم کی بات کرو ٹرمپ کے سینئر مشیل کا یوکرین کو مشورہ رائن لانزا نے عم پلان بھی بتا دیا کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ زیلنسکی سے عم کے لیے حقیقت پسندانہ ویجن کا مطالبہ کرے گی زیلنسکی مقبوضہ کریمیا کے مطالبے پر ڈٹے رہے تو مطلب مزاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں امریکی ایوان نمائندگان میں ریپابلکن کو ڈیموکرینٹس پر برطری چار سو پینتیس نشستوں میں دو سو گیارہ پر ریپابلکن کا قبضہ ڈیموکرینٹس صرف دو سو سیٹیں سمٹ سکی مزید ووٹوں کی گنتی جاری ایوان میں کنٹرول کے لیے کسی بھی جماعت کو دو سو اٹھارہ نشستوں کی ضرورت ریپابلکن پہلے ہی سینٹ میں کنٹرول حاصل کر چکے ٹرمپ سے شکست پر ڈیموکرینٹ قیادت چراغ پا الزام تراشیہ شروع ہو گئی ارکاں نے جو بائیڈن کو ہار کا ذمہ دار قرار دے دیا بائیڈن صدارتی دور سے جلد الگ ہوتے تو نتاج مختلف ہوتے ننسی پیلوسی کا دعویٰ امریکی ریاست مریلن کے متعدد انتخابی دفاتر میں بوم کی دھمکیاں قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں نے تحقیقات شروع کردے ریاست حکام کے مطابق انتخابی اہلکار بیلرز کی گنتی کر رہے تھے جب ایمیل کے ذریعے دھمکیاں ملیں سرچنگ کے بعد اطلاعات جھوٹی نکلیں ایران نے ٹرمپ پر قاتلانہ حملے میں ملوث ہونے کا امریکی محکمہ انصاف کا الزام رد کر دیا ایران پر ماضی میں بھی ایسے الزامات لگائے جاتے رہے جو بعد میں جھوٹے ثابت ہوئے ایرانی وزر خارجہ کا الزامات پر سخت ردیں مل کہیں برف تو کہیں آگ امریکہ کو قدرتی آفات نے کھیل لیا تین ریاست برپانی توفان کی وجہ سے زندگی منجمد ہو چکی ہے نوارڈا کالوراڈو اور نیو میکسکو میں سکولز بند پرواز ملسوخ بیس انچ برف کی تہہ سے ٹرافک کی روانی بھی متاثر امرجنسی نافذ کر دی گئی ریاست کالیفارنیا جنگل کی آگ بے قابو ویس ہزار اکڑ پر ہر چیز جل کر راکھ اسی کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چلنے والی ہوایں جلتی پر ٹیل کا کام کرنے لگی لاؤس انجلیس میں تیس ہزار سزائد شہریوں کا انخلاع متباق ہے